اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنوا لیا اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے وقت کے نبی کی محنت اور مزدوری اور رب کا گھر بنانا پھر ان کی دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا یہ سارے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہم نے تیرے سے بنوایا ہے نا اس گھر کو ہم نے ثواب والا اور امن والا بنایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ امن والا پہلو لوٹے یہ بیت اللہ ہے جو دنیا کو انسانیت دیتا ہے جو امن کا درس اور سبق دیتا ہے آپ دیکھئے کل فٹبال کا جو میچ ہو رہا تھا پوری دنیا دیکھ رہی تھی کس قدر رشت تھا سٹیڈیم میں کیا کرونا نہیں ہے بیماری نہیں ہے وہاں پہ ماسک نامی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہو کوئی ایس او پیس کی حوالے سے کچھ دیکھا ہو لیکن وہ جگہ جہاں چھہالیس چھہالیس لاکھ لوگ بیک وقت جمع ہوتے تھے رات اگر میں کہوں اس وقت میں گن رہا تھا دو سو بھی پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے حضرات بدعمالیوں کے نتیجے ہیں ہمارے صرف دشمن پہ بات ڈال دینا کہ اس کی پلیننگ اس کے یہ طریقے اس کے ہتھ کنڈے اس کی سازشیں وہ ہوں گی وہ تو عبرانے بھی کی تھی لیکن اگر رب کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہے صرف بیت اللہ کا غلاب پکڑ کے اتنا بولا تھا اللہ تیرا گھر ہے میرے اندر سنبھالنے کی عمت نہیں توں جان تیرا کام جانا ہے تو اس گھر کے ساتھ اللہ نے سواب بھی رکھا ہے امن بھی رکھا ہے یہ جب تک اس دنیا میں گھر ہے امن کی تعلیمات اس گھر سے جاری اور ساری رہیں گے دھوکہ دیتے ہیں لوگ آپ کو کہ جناب یہاں سے جہاد کا یہاں سے لڑائیوں کا یہاں سے نفرتوں کا سبق جاتا ہے لوگوں جہاد امت کے لیے رحمت مظلوموں کے لیے کرم اور ظالموں کے ہاتھ پکڑنے کے لیے ان کے سامنے کبھی نہ کبھی تو آپ کو کھڑا ہونا ہی پڑے گا جھک لیں جتنا جھکنا ہے آخر آنا پڑے گا